چاروں طرف قدھر اور لوہے کے ٹکڑے اوڑ رہے تھے جو اس کے منہنی وجود کو زخمی کیے دے رہے تھے بچہوں کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ہر طرف دھور اور گرد کی دبیز چادر جن کی اندر سے مسلسل حملے چاری تھے داہنے اور بائیں درد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی ذہن مفلوش ہو رہا تھا وہ گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کرنے لگا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا جسم مسلسل زخمی ہوتا رہا طاقت زائل ہوتی جا رہی تھی آہستہ آہستہ اس پر غشی تاریخ ہونے لگی جب ہی ایک نوکیلا پتھر اس کے سر سے ٹکرا کر دور جا گرا اس نے حیرت سے دیکھا چاہیے اس کا سر تھا نہیں پھر اس نے محسوس کیا اب اسے چھوٹ نہیں لگ رہی تھی پتھر اور لوہے کے ٹکرے اس کے جسم پر پڑھ کر اچھٹ جا رہے تھے اس کا جسم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سخت ہوتا جا رہا تھا اب زوف بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا اس نے سوچا اب کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا پتھر اور لوہے کے ٹکرے بارش کے قطروں کی طرح لگاتار جسم پر پڑھ رہے تھے اچانک اس نے دائرے کی شکل میں گھومنا شروع کر دیا اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی پھر ایک کنہونی ہوئی اس کے رخص کناہ وجود میں انجزاب کی کیفیت پیدا ہو گئی اب پتھر اور لوہے کے ٹکرے اس کے جسم میں جذب ہوتے جا رہے تھے طوفان اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ اس کے وجود کا حصہ بنتا گیا طوفان کا زور ٹوٹ رہا تھا دھن چھٹتی جا رہی تھی آسمان کی کسافت نلاہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی اب دور کی چیزیں بھی صاف صاف نظر آ رہی تھی درخت، سبزہ، دریا، پہاڑ سب کچھ بہت حسین نظر آ رہا تھا اب وہ ان کے مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا کسی درخت کی گھنے دی چھاؤں میں لیٹ کر اپنی تکان اتارنا چاہتا تھا مگر یہ کیا؟ اب اس کے قدم اس کے اختیار ہی میں نہیں رہے تھے وہ مسلسل گردش کر رہے تھے اس نے وجود پر نظر ڈالی اور لرز کر رہ گیا اس کے اندر کہیں بہت اندر کچھ ٹوٹ گیا وہ ایک فرید بن گیا تھا اس کا جسم اب اس کا جسم نہیں رہ گیا انتہائی مہی اور دہشت زدہ کر دینے والا روح یہ کون ہے؟ میں کہا پھو گیا اس کے رخص کردے قدم اپنی تلاش میں سرگردہ ہو گئے سہراؤں پہاڑوں اور بیابانوں میں اس کی شناخت کن ہو چکی تھی اب وہ اپنے جسم سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کسی آتشوشہ کے دہانے کی تلاش میں تھا جس میں داخل ہو کر اس قبی جسم سے نجات حاصل کر لے مگر اب یہ سب کچھ اس کے اختیار سے پاہا تھا کیونکہ وہ روک نہیں سکتا تھا مسلسل گردش مسلسل گردش اس کو قوی سے قوی تر بناتی جا رہی تھی مگر کوئی تھا کوئی تھا جو اس کے اندر کرا رہا تھا وہی جو ٹوٹ گیا تھا اس کی سسکیاں اور کرناک آوازیں بے سکون کر رہی تھی اس کے پتھر ہوتے وجود کو اندر ہی اندر گھلا رہی تھی نرن اور لطیف آواز کبھی ہلکی کبھی تیز اور باہر شور ہی شور تھا وہ کسی خاموش غار میں بیٹھ کر اس آواز کو غور سے سننا اور پہچاننا چاہتا تھا اچانک ایک آواز بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دی اندر کی آواز سے ملتی جلتی مانوس سی اس نے اپنے متحرک وجود کو ایک بلند پہاڑ سے ٹکرا دیا ایک آواز بہت زور کیچنگھار آسمان اور زمین سے آتی ہوئی اندر باہر شور ہی شور ان آوازوں میں سے وہ اس نحیف آواز کو جدہ کرنا چاہتا تھا محفوظ کر لینا چاہتا تھا اس نے اپنے اندر کی تمام تر قوتوں کو یگجا کیا اور اس آواز کو پکارنا شروع کیا رفتہ رفتہ تمام آوازوں کی سطح پر ایک آواز قالباتی چلی قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں شکریہ